اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر محمد اشرف آپ کسی بھی فری لانسنگ کی ویب سائٹ پر جا کے دیکھیں تو آپ کو سب سے زیادہ جوبز دیجیٹل مارکٹنگ کی ملے گی اور اسی طرح اگر آپ اشتہارات کو اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا زیادہ تر اشتہارات دیجیٹل مارکٹنگ کی جوبز کے ہیں اسی طرح اگر آپ جوب آرڈرز پر جا کے دیکھیں تو آپ کو بہت زیادہ جوبز دیجیٹل مارکٹنگ کی ملے گی تو بسیکلی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دیجیٹل مارکٹنگ ہے کیا بہت سرے لوگ اس طرح کے سوالات پوچھتے ہیں کہ ابھی تک ہم نے تو یہی سنا ہے کہ جس شخص کا کمپیوٹر کا نالج نہ ہو وہ دیجیٹل مارکٹنگ نہیں کر سکتا تو آج کے اس سیشن میں ہم لرن کریں گے کہ وات اس دیجیٹل مارکٹنگ اور دیجیٹل مارکٹنگ کی کون کون سی ٹائپس ہے اور کیا ایک بزنس کا شخص جس نے بزنس مانیجمنٹ میں یا مارکٹنگ میں کوئی ڈگری کی ہوئی ہے یا نہیں کی ہوئی ایک عام لے مین آدمی بھی کیا دیجیٹل مارکٹنگ کر سکتا ہے تو آئیے ہم اس سیشن میں سیکھتے ہیں کہ وات اس دیجیٹل مارکٹنگ آئیے ہم دیجیٹل مارکٹنگ کو ایک اگزامبل کے ذریعے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس اگزامبل میں میں دو کریکٹرز کو لیتا ہوں پہلا کریکٹر یاسر ہے جو کہ ایک مارکٹنگ فارم میں کام کرتا ہے صبح اٹھ کر ناشتہ کرنے کے بعد سوٹڈ بوٹڈ ہو کر وہ کمپنی کو چلا جاتا ہے اور دن بھر میں مختلف کلائنٹ سے ملتا ہے اور کمپنی کی پوڈکٹس اور سرویسز کی مارکٹنگ کرنے کے بعد وہ شام کو گھر واپس آ جاتا ہے یاسر ہی کا ایک چھوٹا بھائی ہے جو ازلان ہے صبح لیٹ اٹھتا ہے اور دن میں چھ سات گھنٹے کمپیوٹر پہ بیٹھتا ہے اور شام کو پھر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہینگ آؤٹس کرتا ہے اب یہ دو طرح کے یہ ایک ہی گھر میں دو بھائی ہیں جن کے لیونگ سٹائل ڈیفرنٹ ہے اور کام کرنے کا سٹائل بھی ڈیفرنٹ ہے ازلان سے جب بھی پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں کمپیوٹر پہ کچھ مارکٹنگ کا کام کرتا ہوں اور اس طرف یاسر بھی ایک کمپیوٹر میں مارکٹنگ کا کام کرتا ہے ان دونوں کے کام کرنے کا انداز ڈیفرنٹ ہے اور اگر اینڈ آف دا منت دیکھیں تو دونوں کی انکم میں بھی کافے فرق ہے یاسر کیونکہ ایک فکس سیلوی پہ کام کر رہا ہے تو اس کے اینڈ پر ایک مقصود تنخواہ اس کو ملتی ہے جبکہ ازلان آن لائن ڈیجیٹر مارکٹنگ کی جوب کرتا ہے اور اس کی تنخواہ اینڈ آف دا منت بھی نہیں بلکہ گاہے بگائے مہینے کے دوران بھی اس کو انکم آتی رہتی ہے اور اس طرح ٹوٹل انکم یاسر کی انکم سے ازلان کی انکم زیادہ ہے تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ازلان ایکشل میں کرتا کیا ہے وہ کس قسم کی ڈیجیٹر مارکٹنگ کرتا ہے بیسیکلی ڈیجیٹر مارکٹنگ ہے کیا تو سب سے پہلے ہم ڈیجیٹر مارکٹنگ کی ڈیفینیشنز کو پڑھتے ہیں کہ بیسیکلی ڈیجیٹر مارکٹنگ ہے کیا ڈیجیٹر مارکٹنگ بیسیکلی ریفرز ٹو اور مارکٹنگ ایکٹیویٹیز ڈن آن مارڈن ڈیجیٹر چینلز اگر آپ نے میری پریویس ویڈیو دیکھی ہو جس میں میں نے ڈیجیٹر میڈیا اور چینلز کو ڈسکس کیا ہے تو بیسیکلی مارکٹنگ کی وہ تمام ایکٹیویٹیز جو ہم ان دیجیٹر چینلز کو یوز کرتے ہیں جو میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں ڈسکس کیا ہے تو ان تمام ایکٹیویٹیز کو ہم کہیں گے کہ یہ ڈیجیٹر مارکٹنگ کی ایکٹیویٹیز ہیں تو ڈیجیٹر مارکٹنگ کی بہت ساری ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں جن میں جو موسٹ پاپولر ہیں وہ یہاں پر لیسٹ آن ہیں اور اگر میں ان کو وان بائی وان ڈسکس کروں تو سب سے پہلے اور موسٹ امپورٹنٹ جو ڈیجیٹر مارکٹنگ کی ایکٹیویٹی ہے وہ ہے پیڈ اڈویٹیزمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں پی پر کلک نورملی کمپنیز اپنی پوڈکس اور سرویسز کی مارکٹنگ پیڈ اڈویٹیزمنٹ کے ذریعے کرتی ہے اور ڈیجیٹر مارکٹنگ کے سینیریو میں یا پرسپیکٹب میں ہمارے پاس پلیٹ فارمز اور ٹولز ہیں جن کو یوز کر کے ہم پی پر کلک یا پیڈ اڈویٹیزمنٹ کر سکتے ہیں جس میں خاص طور پہ گوگل کا اڈویٹیزمنٹ پریٹ فارم ہے جس کو یوز کر کے ہم نورملی پیڈ اڈویٹیزمنٹ کرتے ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب آپ کسی ایک ویب سائٹ کو یوز کر رہے ہیں فور ایک سامپل اودو پوائنٹ ڈاٹ کام ہے یا ایچ ٹی وی ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے ہے اور اس طرح کی کوئی بلوگنگ ویب سائٹ ہے یا آپ یوٹیوب پہ ہیں تو ویڈیو کے ارد گرد دونوں طرف اوپر نیچے سائٹ بار میں آپ کو کچھ کیمپینز نظر آ رہی ہوتی ہیں in the form of بینرز تو وہ جو بینرز ہوتے ہیں کسی بھی ویب پیج پر سائٹ بار میں ان کو بیسیکلی ہم پیڈ اڈویٹیزمنٹ کہتے ہیں اسی طرح ڈیجیلل مارکٹنگ کی ایک بہت فیمیس ٹائپ ہے وہ ہے سوشل میڈیا مارکٹنگ بہت سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں پاکستان میں فیس بک بہت زیادہ پاپولر ہے آپ فیس بک پہ اڈویٹیزمنٹ کر سکتے ہیں آپ پینٹرس پہ اڈویٹیزمنٹ کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ اڈویٹیزمنٹ کر سکتے ہیں انسٹرگرام اور ٹویٹر پہ بھی آپ اڈویٹیزمنٹ کر سکتے ہیں تو یہ سوشل میڈیا کے جو ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز ہیں وہاں پر آپ اپنی پاڈکس اور سرویسز کی مارکٹنگ کر سکتے ہیں پاکستان میں فیس بک بہت زیادہ یوز ہوتا ہے تو فیس بک پہ اب اپنی کمپنی کا ایک پیج بنا کے فیس بک بزنس مینجر کو یوز کر کے اپنی پوڈکس اور سرویسز کی مارکٹنگ کر سکتے ہیں اسی طرح کانٹینٹ مارکٹنگ بھی ہوتی ہے آپ بلوگنگ کرتے ہیں یا اور طرح کی ڈیفرنٹ ویبسٹ چلا رہے ہیں وہاں پہ آپ اپنی کانٹینٹ کی مارکٹنگ کر سکتے ہیں اسی طرح ایمیل مارکٹنگ ہے بہت پاپولر ہے بہت ساری کمپنیز لائک دراز ایمیل مارکٹنگ کرتے ہیں اپنی پروڈکس اور سرویسز تھرہ ایمیل بھیجتے رہتے ہیں جو بھی ان کے سبسکرائبرز ہیں یا فالورز ہیں ان کو پریوڈکلی ایمیلز آتی رہتے ہیں اسی طرح انفلینسر مارکٹنگ ہے بہت سارے ڈیجیٹل ورلڈ میں انفلینسر ہیں آپ کو پروچ کر سکتے ہیں ایک بہت فیمیز یوٹیوبر ہے یا سیلیبریٹی ہے جس کے بہت سارے فالورس ہیں آپ پروچھ burnout کر سکتے ہیں اسی طرح وائر مارکٹنگ آپ کر سکتے ہیں پٹیکلی سوچل میڈیا کے کانٹیکس میں وائر مارکٹنگ ہو سکتی ہے اسی طرح آپ اس ایم ایس مارکٹنگ کر سکتے ہیں ایس ایم ایس مارکٹنگ کو ورس اپ مارکٹنگ ریپلیس کر رہی ہے وائبر مارکٹنگ ہو رہی ہے تو اس طرح بہت سارے اپلیکشنز آ رہی ہیں جن کو آپ یوز کر کے آپ مارکٹنگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ موبائل مارکٹنگ ہے موبائل مارکٹنگ سے مراد یہ کہ آپ موبائل میں بہت ساری ڈیفرنٹ اپلیکشنز یوز کرتے ہیں اور ان اپلیکشنز کے ذریعے آپ اپنی پوڈکس اور سرویسز پر مارکٹنگ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ریڈیو اینڈ ٹی وی ایڈوریسمنٹس ہیں جس ویری ویری پاپولر بہت اثر سے ہو رہی ہیں یہ اس کے علاوہ الیکٹرونک بل بارڈز ہیں آپ لوگ انہیں کنونشنل بل بارڈز دیکھ ہوں گے بیسائیڈ روڈز جب آپ کسی بڑے روڈز پر ٹرائیول کر رہے ہیں تو بڑے 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 بل بارڈز ہوتے ہیں اسی طرح الیکٹرونک بل بارڈز بھی ہوتے ہیں وہاں پر آپ اپنے بانرز وغیرہ کے ذریعے ایڈوریسمنٹ کر سکتے ہیں اور ایک جو آپ کا کوئی پیج ہے آپ اس کی سرچ انجن اپٹیمائزیشن کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو وہاں سے زیادہ سے زیادہ آرگینک ٹریفک آئے تو سرچ انجن اپٹیمائزیشن سپیشلیس بہت زیادہ ایگزیس کرتے ہیں بہت سارے بہت ساری جوبز ہیں فری لانسنگ کی بہت سارے ایسی او سپیشلیس چاہیے ہوتے ہیں اور بہت سارے پروجیکٹس اویلیبل ہیں ڈیفرنٹ فری لانسنگ سائٹس پر ان کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ کیسے وہ ڈیفرنٹ ویب سائٹس کے پیجیز اور پوز کی سرچ انجن کے لحاظ سے اپٹیمائزیشن کر سکیں اور ان کو سرچ انجن سے زیادہ سے زیادہ آرگینک ٹریفک مل سکے آئی ہاپ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ انہیں لرن کر لیا ہوگا کہ what is ڈیجیٹل مارکٹنگ اور اس کی کتنی ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں اور کیا ایک لیمین آدمی یا جس کو تھوڑا سا مارکٹنگ کے بارے میں پتا ہے تو وہ کیا وہ ڈیجیٹل مارکٹنگ کر سکتا ہے yes of course ڈیجیٹل مارکٹنگ کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ کمپیوٹر کی کوڈنگز اور پروگرامنگ کا نولیج ہونا ضروری نہیں ہے آپ نے اگر مارکٹنگ کے بارے میں پڑا ہوا ہے تو آپ وہ بہت سارے ڈیجیٹل میڈیے کی ٹولز کو یوز کر کے اپنی پروڈکس اور سرگیسز کی مارکٹنگ کر سکتے ہیں اگر آج کی اس پٹیگلر ویڈیو اور ٹاپک سے لیٹر کوئی question ہے تو آپ مجھے comment section میں کر سکتے ہیں i will try to answer your question as soon as possible take care اللہ حافظ